دوستوں لیگل ایپ کیل میں آپ کا سواغت ہے آج میں آپ کو فیکٹری ایکٹ کے بارے میں انیسیل جب آپ فیکٹری لگانے جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی سے ایک جانکری میں دینا چاہوں گا جب آپ فیکٹری لگانے جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ scenariofactory ایکٹ آپ کی فیکٹری میں کتنے روم کس ٹائپ کے ہونے چاہیے کس روم میں کتنی مسینے ہونے چاہیے اور اس مسینوں کے ساتھ میں کتنے ورکر کی آپ کو اسپیس کتنی دینی چاہیے یا دو مسینوں کے بیچ میں کتنا ڈیپرینس ہونا چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو نولیج میں نہیں ہوتی بٹ نیچرل ہے کہ آپ نے فیکٹری ایک نہیں پڑھا ہے تو آپ کو نولیج نہیں ہوگی یہ ایک سوہبھاوک ہے سرکار کی طرف سے بھی آدیس ہیں اور فیکٹری ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ جب فیکٹری لگانے جائیں گے تو آپ سب سے پہلے جو فیکٹری آپ لگائیں گے اس کا ایک پرپوشٹ پلان آپ دپارڈمنٹ میں جما کریں گے فیکٹری ایکٹ دپارڈمنٹ ailand میں ڈیریکٹر اور فیکٹریز گیا ڈپٹی ڈریکٹر فیکٹریز یا اسسٹنٹ ڈریکٹر فیکٹریز آپ وہاں پر جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد میں جب آپ کا پرپوشٹ پلان آپ کا پاس ہو جائے گا اگر نہیں پاس ہو گا تو وہ لوگ بتائیں گے آپ کو کوئی کمی ہوگی تو ان کی ڈیوٹی ہے بتانا آپ کو یہ کمی ہے آپ اس کمی کو صدار کے اس کے حساب سے آپ اپنی فیکٹری کا پلان کریے اور اس کے حساب سے آپ نرمان کروائی ہے فیکٹری کا تو اس پلان کے حساب سے پھر آپ کو فیکٹری کا اپنا نرمان بیلڈنگ کا نرمان کرانا چاہیے کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ فیکٹری میں ہمارا ڈور ہے جو وہ اندر کھلنا چاہیے یا باہر کھلنا چاہیے کتنی وینڈو ہونی چاہیے کتنے بھائی کتنے میں کتنا ایئر وینٹیلیشن کا کیا پروسیس ہونا چاہیے کیا پوسیجر ہونا چاہیے کس طریقے سے ہمیں دینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہیں تو آپ نے تو بس دیواریں کھڑی کر دی اور وہاں پہ مسینے لگا دی اور کام شروع کر دیا کام شروع ہو گیا اس کے بعد پھر جب فیکٹری انسپیکٹر آتا ہے تب آپ کو لگتا ہے وہ پھر آپ کو سمجھائے گا کہ آپ نے ایس پر فیکٹری ایکٹ اس میں یہ کمی کری ہے یا آپ کی یہ ڈور آپ کا سہی نہیں ہے یہ وینڈو سہی نہیں ہے یہ بیلڈنگ آپ کا سہی نہیں ہے تو آپ کو پھر اسی کے بہاب پہ وہ آپ کو حریص کرتا ہے اور آپ کا حریص میں شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ فیکٹری لگانے جائیں تو اپنا فیکٹری پلان پرپوشٹ پلان جو ہے وہ پہلے آپ پاس کرائیں اور ان سے پوچھیں جب آپ پاس کرائیں گے تو اس میں ہی ساری چیزیں نکل کے آ جائیں گی کہ کیا کمی ہے کیا نہیں کمی ہے حالانکہ ادھکاری آج کل نہیں بتاتے ہیں آج کل کیا پہلے بھی نہیں بتاتے تھے ادھکاری نہیں بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کو فیکٹری لگانے جبکہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کی انسپیکٹرز کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ آپ ان کو فیکٹری کوئی بھی نیا لگائے گا تو آپ ان کو گائٹ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ فیکٹری میں آپ کو کیسے بیلڈنگ بنانی ہے کتنے دھوم ہوں گے ورکر کے لیے کیا اسپیس ہوگی ورکر کے لیے کیا سجدہ دی جائے گی یہ ساری چیزیں ان کی ڈیوٹی ہے آپ کو بتانا لیکن وہ کبھی نہیں بتاتے ہیں نہ بتانے کا کارن کیا ہے کہ اس سے ان کا نقصان ہوگا نقصان ہوگا کہ ان کو سرجہ سلک نہیں ملے گا تو اس لیے میں کھلے روپ سے بول رہا ہوں یہاں پر کہ اسی لیے آپ کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب گلت کریں گے تب ہی آپ دبیں گے ان سے اور آپ ان کے سکنجے میں آئیں گے تو میرا یہی سجیسن ہے کہ آپ جب بھی فیکٹری لگائیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم فیکٹری لگانے جا رہے ہم پہلے پروپوشٹ پلان پاس کرائیں جو ہمارا پروپوشٹ ہے اور اس کے انسار ہی ہم نرمانکار کروائیں کیونکہ جو بھی آپ پروپوشٹ پلان پاس کرائیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک وہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ پروپوشٹ پلان پاس کرائیا ہے اور اس کے انسار ہی آپ نے یہ نرمانکار کرائیا ہے پھر جب آپ کا پروپوشٹ پلان پاس ہو جائے گا پھر جب آپ کا نرمان کمپلیشن ہو جائے گا بیلڈنگ کا تو کمپلیشن کے بعد میں پھر آپ کو ایک پلان جمع کرنا پڑے گا لائسنس کے لیے پھر آپ فائنل پلان اپنا پاس کرائیں گے پاس کرائیں گے پھر آپ کا پلان پاس ہوگا پلان کے وزارت میں فکر آپ کو فیکٹری کا لائسنس ملے گا تب آپ فیکٹری چلانے کے ایلیز بھی لوں گے اس چیز کا دھیان رکھیں اور بے پالتو کے حریصمنٹ سے بچیے جان نمائے